نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری کرن بیدی نے کہا ہے کہ وہ عام آدمی پاڈی کے نیتا اروند کے جیوال سے کھلی بحث کے لیے تیار ہیں آج تک کے ساتھ خاص باتچیت میں کرن بیدی نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اروند کے جیوال سے کھلی بحث کے لیے تیار ہیں موڈی کی جم کرتاریف کرتے ہوئے کرن بیدی نے یہاں پر للکار دیا ہے اروند کے جیوال کو لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کھلی بحث کے لیے وہ تیار ہیں کیا آج کرن بیدی کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے دلی سی ایم پد کے امیدوار کے طور پر تمام آج صبح سے گہمہ گہمی رہی راجنیتک طور پر خاص طور سے کرن بیدی کو لے کر بی جے پی کے اندر لیکن اب کرن بیدی نے جب یہ انٹرویو دیا آج تک سے خاص بات چیت کی ایک وشیش انٹرویو ان سے لیا گیا تو صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اروند کے جیوال کے ساتھ ساروجنک طور پر کھلی بحث کے لیے تیار ہیں ابھی تک کرن بیدی اروند کے جیوال کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن پہلی بار کرن بیدی نے کھل کر کہا ہے آئیے سنتے ہیں کس طرح سے اس بحث کی چنوٹی دی ہے کرن بیدی نے اروند کے جیوال موسیقی تو سکاراتمت میری سوچ ہے اور اسی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھوں گے اروند کے جیوال کو چنوٹی دینے کی بات کرن بیدی کی طرف سے یہاں پر سامنے آئی ہے آج تک سے خاص بات چیت میں کرن بیدی نے یہ بات کہی ہے اور کرن بیدی اب بی جی پی میں شامل ہو چکی ہیں انہیں دلی بی جی پی میں سی ایم پت کے امی دوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کی سنبھاونا بھی اس بات کی ہے کہ آج شام تک یا رات تک اس بات کا اعلان بھی کر دیا جائے ہمارے صحیح ہوگی ہمارے راہل قبل جب پہنچے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو کرن بیدی نے کئی ساری باتیں کی اور اس میں اروند کے جیوال پر بھی کھل کر انہوں نے راہل سے بات کی حالانکہ اب تک کرن بیدی اروند کے جیوال کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی بچ کر چلتی تھی اور ان کے خلاف بھی کچھ نہیں بول رہی تھی لیکن اب کرن بیدی کی طرف سے بیان ضرور آیا ہے کہ کرن بیدی نے کہا ہے کہ وہ کھلی بحث کو تیار ہیں اور کرن بیدی کے اس بیان کو ان کی چناثی کے طور پر اروند کے جیوال کی طرف دیکھا جا رہا ہے تو بی جی پی کی طرف سے سی ایم پت کی امیدواری کو لے کر کرن بیدی کے نام پر قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بی جی پی میں ویواد بھی ہوا تمام معاملوں پر کرن بیدی نے آج تک سے خاص بات چیت کی ہے اور ان کے جواب دی ہیں اندرونی بات تو میں جانتی ہوں جس طریقے کا مجھے سیوگ مل رہا ہے جس طریقے کی مجھے ایک فیلنگ مل رہی ہے آف کمفرٹ یہ تو آپ لکھ رہے ہیں یہ ہے نہیں لیکن وچار الگ الگ ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا لیکن جس طریقے کی سنگھٹن امید شاہ جی نے بنا لیا ہوا ہے بہت ایفیشنٹ ہے یہ تو گینیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے میں نے ان سے پوچھا کہ جس طریقے کیتنا بڑا سنگھٹن ہے یہ گینیز بک آف ریکارڈ میں آیا یہ گینیز بک آف ریکارڈ میں آیا یہ جو میں اندر سے دیکھ رہی ہوں پولیٹیکل لائف اور پولیٹیکل سنگھٹن دیکھو یہ وچار ہی در ادھر ہو سکتا ہے اس کو آپ ایک چھوٹے سے اگر سٹریچ کر دیں گے تو یہ آپ کی چوئس ہے میں کیر دینے والی ہوں آپ صدہار کے کارکرم پولیس میں بڑے صدہار کیے پبلک کو ہمیشہ جوڑتی آئی آج تو میں چھے پی کا کبچ لے کے آئی ہوں جب سے نربے کا کیس ہے آپ کے ہر چینل میں بولتی رہی اگر آپ کو سلیوشن چاہیے تو محلہ سرکشا کے لیے چھے پی چاہیے جو کی سیکرٹیرٹ سے یا LG کے آفیس سے یا چیف سیکرٹیز یہ ہب بنتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو زمیواری مانگ کے لی تھی پھر وہ کاشی کو بھاگ گئے وہ انہوں نے بہت گلتی کی آپ نے ایک زمیواری لی ہے دلی کی اور آپ چلیں گے پردان منتری جی کے ساتھ بنارس میں لڑنے عجیب سی بات ہے آپ مانگ مانگ کے آپ نے زمیواری لی اور پھر ان کا سے یوگ لیا جن کے خلاف آپ ہنڈرڈ پسند بولتے تھے سٹیٹمنٹیں کہتے تھے اب ہمارے بینا سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنے گی مجھے بہت گھرات ہونے لگی اب میرے دیش کا کیا ہوگا میں اپنی بھاگے کی راکھ نے ریکھا دیکھنے لگی تھی کہ انڈیا سے کئی سب کو بھاگنا تو نہیں پڑے گا پلائن تو نہیں شروع ہو جائے گی سچی میں آپ کو ستے براہر میں کبھی تو یہ اس وقت کی بات ہے کرن بیدی کو آپ نے سنا وہ کہہ بھی رہی ہے کہ ذمہ داری کرن بیدی نے ایروند گہ جوال پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دلی کی جنتہ نے ذمہ داری دی تھی لیکن وہ بھاگ گئے کرن بیدی کو لیکن بی جے پی میں شامل کر بی جے پی کے جوال کو گھیرنے کی کوشش میں ہے لیکن اس سے پہلے ہی بی جے پی کے اندر ہے کرن بیدی کی انٹری کو پچانے میں پریشانی بی جے پی کے کئی سارے نیتاؤں کو ہو رہی ہے کرن بیدی جس تیزی سے دلی بی جے پی میں دخل اپنا بنا رہی ہیں اس سے پارٹی کے نیتاؤں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کرن بیدی کو بی جے پی میں شامل ہوئے ابھی جمعہ جمعہ دو دن ہوئے ہیں لیکن پارٹی سے ویروت کے سر دکھنے لگے ہیں کئی نیتاؤں کی نارازگی بھی کھل کر سامنے آنے لگی ہے کرن بیدی دلی میں مکھے منتری پت کی امیدوار ہیں یا نہیں اس پر بی جے پی سنسدیہ دل فیصلہ لے گا لیکن اس سے پہلے سارواجنک منچ پر بیانبازی نے پارٹی کے اندر حلچل تیز کر دی ہے سوطروں کے مطابق ڈیمیج کنٹرول میں اُتری بی جے پی نے دلی کے سانسد منوج دیواری کو جم کر پھٹکار لگائی بی جے پی مہا سچیو رام مادھاو نے سانسد منوج دیواری کو فون کر پارٹی کے فیصلے کے خلاف بیان نہیں دینے کا فرمان سنایا ساتھی ساف ہدایت دی کہ اگر کوئی آپتی ہے تو پارٹی فورم کے اندر اٹھائیں پارٹی نے یہ فرمان تب سنایا جب اتر پور دلی سے بی جے پی کے سانسد منوج دیواری نے میڈیا میں کرن بیدی کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی بلکل ہونا چاہیے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پارٹی میں ہجاروں ہجار نیتہ ہیں ہجاروں ہجار کارکرتہ ہیں ان کو اگر یہ فیل ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہم نیتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی تھلے دار بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا تو اس کو عجیب لگے گا مطلب آپ کو نیتہ کی جرورتی نہ کی تھلے دار کی دیکھیں ہماری باتوں آپ جیسے ملی کے کارکرتاؤں کا ان کی بھاونا کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور پارٹی جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی ہم لوگ اس کے ساتھ منوج تیواری پھر سامنے آئے اور کہا انہیں پارٹی سے کوئی ہدایت نہیں ملی اتنا ہی نہیں منوج تیواری نے اپنے بیان کو غلط ماننے سے بھی انکار کر دیا حالانکہ بعد میں ان کے سور نرم پڑ گئے ویروڈ صرف ایک نیتا نہیں کر رہا ہے بی جے پی کے ورشت نیتا جگدیش مخی نے بھی کرن بیدی کے ویروڈ میں ترک ویترک پیش کی کرن بیدی کے چائی پارٹی میں شامل نہیں ہونے والے ایک اور سانسد ادیت راج بھی سامنے آئے دبے شبدوں میں کرن بیدی کے سی ایم پد کے دعویداری کی جانکاری نہیں ہونے کی بات کہی دراصل کرن بیدی کو پارٹی نے جس طرح سے دلی میں پروجیکٹ کیا ہے اس سے بی جے پی کے اندر کھل بلی مچی ہے ویروڈ کی آواز نیتاؤں کے بیانوں سے جھلک رہی ہے اشوک سنگھل کے ساتھ آج تک بیورو راج آپ چارک طور پر انہوں نے آغاز کر دیا ہے اپنے چناؤ پیجار کا ریالی اس وقت دلی کے روحنی علاقے میں کرن بیدی کی ہو رہی ہے پہلا روڈ شو ہے کرن بیدی کا یہ جیسے ہی بی جے پی جوائن کی اس کے بعد روحنی علاقے میں حالانکہ ان کا روڈ شو سرکار mcd میں بھی ڈال مل نہیں تھا اب ہم کو سرکار بھی بی جی سٹیٹ کی بھی سرکار بی جی پی اور mcd بھی بی جی پی ہم دیمتے کام کیسے نہیں ہوتا ہوگا ہوگا کام کرنے اس وقت ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے علاقے گاڑی کی ایک جلی چلے سنٹر سنٹر کام کھڑی رہے mcd کچھ اور جگہ چلے اس وقت ایک alignment کی ضرورت ہے ایک 6P کا مطلب یہ ہے اگر 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 سروی میں سنا ہے آپ کی بڑی امیل چیز ہے لیکن آپ جی چیز ہے آپ نے سب جو اوپر رکھائے محلاؤں کی سرکشہ محلاؤں کی سرکشہ میرے پاس گھنبندر ہے 6P کا اب ہر حالت میں اس کو پراتمکتہ دیں گے لیکن صرف یہ نہیں ہے میرا کام کرکار کا ہوگا holistic administration holistic administration کا مطلب ہے جیسے human body ہوتی ہے یہ معنی جیون ہے اس میں سے ایک بھی پرزا ایک بھی ہماری درد ہوتا ہے تو دفتر نہیں جا پاتے کوئی بھی حصہ body کا جب دکھتا ہے کوئی بھی حصہ body کا جب دکھتا ہے body healthy نہیں ہوتی جسم healthy نہیں ہوتا ہے وہ تندرس نہیں ہوتی ہے اسی پرکار سرکار کا کوئی بھی department پورا اچھی طرح کام نہ کرے سرکار تندرس نہیں اس وقت چالیس سال کا میرا پرشاستن ملے گا اور چھپیس سال کی سویم سیوی سرکار کے ساتھ جوڑے رہنا اور سکام کرنے کا آپ پرشاست ملے گا اور سکتے اپ آپ کو بڑی زفردست ایک نردی نردی مولدی جی کی پوری پوری لیڈرشپ ملے گی اور آپ پورا سنگھٹن ملے گا پورا بیجے پی کا سنگھٹن ملے گا یہ دال میں رکھنا بہت ضروری ہے آپ مجھے پوچھیں میں کیوں آئی آپ کے بچ میں آج میں کیوں آئی میں کیوں آؤ ارے یہ میری دلی بھی ہے ہماری دلی بھی میری دلی مددان سے پہلے کانگریس کو ایک اور جھٹکا لگا ہے دلی میں کانگریس کی سب سے بڑی دلت چہرہ کرشنا تیرت نے بیجے پی کا دامن تھام لیا ہے ان سے بات کی ہمارے سب وعدہ تھا کپل شربان کرشنا تیرت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باتشیت کے لیے کرشنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیا ایسا ہوا کہ آپ بیجے پی کی ہو گئی دیکھیں کیا نہیں ہوا ہم سب اس دیش کے ناغرک ہیں اور یہ سب کو ستنتطہ ہے کہ جس کو جہاں دھرہ اچھی لگے وہ وہ جا سکتا ہے اس میں کئی بندہ ہوا نہیں ہر ایک ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ میں جس میں ملتا ہو اور آم جنتا کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اپنے کام سے اپنی نیتیو سے وہاں ایک ڈسسپلین ختم ہو گیا وہاں ایک ویچار دھارہ ختم ہو گئی جو ہماری برسوں کے ویچار دھارہ تھی جو ہم سو سو تھے کہ مین سٹیم میں سب کو لے کے چل وہ نہیں رہی کانگریس میں لیڈر سپ کرائیس ہے دیکھیں کرائیس نہیں لیڈر شپ ہے لیکن میں نے کہ نا بیچار دھارہ کمجور ہو گئی چیز کو بنانے کے لیے دس پھتم ہو گیا کیسے ہو گئی اب کیسے ہو گئی تو وہ سونیا گاندی سے راہول گاندی پر شفٹ ہوا تو کہیں کوئی لیڈر شپ میں پرابلم ہے یا اس لیے ہی ویچار دارہ رہا تھا مغی راہول گاندی سمحل نہیں دیکھیں یہ کہنا بڑا مشکیل ہے ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا کام کرنے کا جب وہ جو ویچار دان ہماری کانگریز کی تھی وہ جب نہیں دکھائی دی آم جن میں اس کا گھرٹا چلا گیا تو پھر لگا کہ ہمیں کہیں دیکھتے رہیے آج تک